وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ ہماری سورہ مبارکہ سورہ حج اس کی تلاوت چل رہی ہے اس کی اٹھتر ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں اور یہ اپنے موضوعات اور مزاج کے اعتبار سے مکی اور مدنی دونوں موضوعات کے اوپر مشتمل ہے اور یہ جو آیات مبارکہ جس کی اوپر ایک نشست ہماری پہلے گزری یہ تقریباً تیرہ آیات مبارکہ کا ایک پورا سیٹ ہے جو چھبیس نمبر آیت سے لے کر اٹیس نمبر آیت تک ہے ان تیرہ آیات میں اس سورت کے ٹائٹل کی مناسبت سے اس کے اندر حج کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اہلِ مکہ قریش اور جو مشرقین تھے کفار تھے وہ قربانی کرتے تھے اللہ کے گھر کا تواف بھی کرتے تھے اس کا خون جو ہے وہ اپنے بتوں کے اوپر چھڑکتے تھے اس کو خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیتے تھے اور موقف یہ ہوتا تھا کہ جب تک ہم پہلے ان کا تقرب حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے تو حج کی حقیقت بتائی گئی اہلِ مکہ کو کہ جس ابراہیم خلیل اللہ کی طرف تم اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو ان کے حالات تو اس سے مختلف ہیں جو تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں اس کا ایک قصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور دوسرا قصہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے بتیس نمبر آیت مبارکہ سے لے کر اٹیس نمبر آیت مبارکہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جو قربانی کا جانور ہے اور جو اللہ تبارکہ وطالعہ کی توحید کی اوپر نشانیاں ہیں ان سب نشانیوں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے ذالے کا حقیقت یہ ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ واؤ کا معنی اور من کا معنی جو یعظم تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ جو اس کا اعترام ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ ان کے دلوں کے تقوے میں موجود ہے اخلاص کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا اعترام کرتے ہیں یہ جو پیچھے حقیقتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حدود ہیں اور جو اپنی حرمتیں ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے جانوار جو اہل مکہ حرام قرار دیتے تھے ان کے حلال ہونے کی بات کی گئی ہے اور بدھ پرستی سے جو ہے وہ دور ہونے کی بات کی گئی ہے اور جھوٹھی بات سے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یک سر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف غیرہ مشرقی نبیہی نہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے اگلا جملہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہر آیا پتا چلا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں جو اہل مکہ اور قریش کا ایک مائن سیٹ تھا اس کو کنڈیم کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ جو شریک کرنا ہے یہ اللہ فرماتا ہے مجھے پسند نہیں ہے اب اس کے فوراں بعد جو تعظیم ہے اس کو ذکر کر دیا گیا شرک کے فوراں بعد تعظیم کو ذکر کیا گیا اس سے اہل اکل اور صاحب خیرد آدمی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ شرک اور تعظیم میں فرق ہوتا ہے شرک اور تعظیم میں فرق ہوتا ہے پہلے شرک کو کنڈیم کیا گیا ہے مثال بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد تعظیم کی بات کی گئی ہے پتا چلا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم شرک نہیں ہوتا تعظیم اور ہوتی ہے اور شرک اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات صفات اور صفات کے تقاظوں میں شریک ٹھرایا جائے تو یہ شرک ہے لیکن اگر کسی اللہ کے بندے کی تعظیم کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے اللہ نے شرک اور تعظیم دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے اور دونوں آیات کو اکٹھا ذکر کر کے ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ کے نام چھوڑا ہے ذالِ قوامِ یعظم شعائر اللہ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جو عدو اترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ اترام اس وجہ سے ہے من تقوی القلوب کی اس کے دلوں کے اندر اخلاص اور تقوی کی کیفیت موجود ہے جو اب تعظیم نہیں کرتا اس کے اندر جو ہے وہ تقوی اور اخلاص کی دولت اس کے اندر موجود نہیں ہے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ کا نبی پاک صلی اللہ سے منصوب ہر چیز کا اللہ کے نیک بندوں کا ان کی تعلیمات کا یہ جو تعظیم ہے یہ من تقوی القلوب ہے لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹیراتا ہے تو یقیناً پھر وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے لیکن شرک اور تعظیم میں فرق ہونا چاہیے والدین کی تعظیم ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ محبت اور الفت کا جو واسطہ ہے یہ تعظیم ہوتی ہے لہذا تعظیم اور جو شرک ہے اس کے اندر فرق ملوز خاطر رکھا جائے لَكُمْ فِيهَا مَنَعْفِعُ الْا عَجَلِ مُسَمَّا سُمَّ مَحِلُّهَا الْبَيْتِ الْعَتِي یہ قربانی کے جانور کے مسائل ہیں جو اہل مکہ ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے زبا کر لیتے تھے لیکن گوشت نہیں کھاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصول بیان فرما دیئے لَكُمْ فِيهَا مَنَعْفِعُ الْا عَجَلِ مُسَمَّا یہ ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے گا لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا ان قربانی کے جانوروں میں ہے منافع و نفع اور فائدہ ہے تمہارے لیے لیکن الَعَجَلِ مُسَمَّا ایک خاص وقت تک اس کے بعد تم اس سے فائدہ وہ وقت کونسا ہے کہ جب تک تم نے قربانی کا جانور اپنی عمر کو پہنچایا جس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ دوندہ ہو گیا ہے ان کی عمر پوری ہو گئی ہے ایک سال دو سال اور پھر بڑے جانور کی مزید آگے تو یہ اس وقت تک تو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن جب وہ قربانی کا جانور مختص ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے امام اعظم بنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے جو انہوں نے احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر بغیر کسی ضرورت کے سوار ہونا اور اس کے بعد اس کے اوپر بوجھ لادنا اور ان کا دودھ پینا بغیر کسی اشد ضرورت کے یہ جائز نہیں ہے قربانی کا جانور آپ نے مختص کر لیا اب اس کا دودھ پینا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کو فائدے میں لانا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے الہہ جعل مسمع کا معنی ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی آپ نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں یعنی قربانی جانور تو ہے لیکن قربانی کے نام پر اس کو مختص نہیں کیا گیا آپ اس کے اوپر سوار بھی ہو سکتے ہیں جیسے اونٹ ہے لیکن جب آپ نے اس کو قربانی کے لیے مختص کر دیا تو پھر حت الوسع کوشش کی جائے اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے ہمیں حادثیں مبارکہ ملتی ہیں نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بدنا جیسے اونٹ ہے اس کے اوپر سوار ہونے کی اجازت بھی عطا فرمائی لیکن خاص حالات میں اس کی تعظیم ہونی چاہیے اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے جو سفر حج پہ جا رہا ہے چل نہیں سکتا تو نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کی اوپر سواری کی اجازت دی ہے اور وہ اونٹ جس کو وہ قربانی کے لیے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو لکم فیہا منافعو الہاج علم مسمع تمہارے لیے مویشیوں میں ترہ ترہ کے فائدے ہیں الہاج علم مسمع ایک موین مدت تک آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا لیکن وہ دودھ دیتا ہے آپ دودھ دوتے نہیں ہیں تو وہ آپ کو تنگ کرتا ہے یقیناً وہ سٹاک نہیں ہو سکتا اس کی کیری میں اب فقہ نے یہ کہا ہے اس کا دودھ دو لیا جائے لیکن وہ صدق اور خیرات کر دیا جائے الہاج علم مسمع ایک موین مدت تک سمہ محلوہا الہل بیت العتیق سمہ پھر محلوہا اس کا جو محل ہے زبا کرنے کا وہ الہل بیت العتیق وہ بیت عتیق کے قریب ہے ایک بات یہ زیر میں رکھ لیں حاجی وہاں حاج کر رہا ہو اور ہمیں فون کر دے کہ میری قربانی یہاں پہ زبا کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا جو قربانی کا جانور ہے وہ صرف اور صرف حرم کی حدود کے اندر قربان ہو سکتا ہے حرم کی حدود کے باہر جا کر بھی وہ قربان نہیں ہو سکتا یہ رب کا نظام ہے پھر زیر میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ لاکھوں جانور قربان کرنے کا کہہ دیتا ہے یہ اگر غریب لاکھوں میں زبا ہو جاتے وہاں لوگوں تک پہنچ جاتے تو بہتر تھا لیکن اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا کہ یہ تمہاری جو مائنڈ سیٹ ہے تمہارا کہ مال ضائع ہو رہا ہے اسراف ہو رہا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو من و انہم نے عمل کرنا ہے ہاں قربانی کا گوشت تم دنیا کے ار ملک میں بیئی سکتے ہو لیکن زبا کرنے کا تصور جہاں وہ اسی مقام کے اوپر ہونا ہے تو محلوہیل البیت اللتیق حاج والے کی قربانی حرم کی حدود کے باہر نہیں ہو سکتی وہ حرم کے حدود کے اندر ہی اس کو قربان کرے گا وَلِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَلْ لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاہُكُمْ إِلَاہُمْ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی جگہ پہ اپنی قربانیاں زبا کرتے ہیں حرم کی حدود کے اندر حرم سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو ہمارا مطاف ہے اس کے اندر جو حرم کی حدود ہیں جو ہر جگہ پہ چاروں طرف جو ہے وہ مختلف ہیں تو وہاں کرتے ہیں اللہ فرمارا ہے یہ تمہارے لئے حکم نہیں ہے یہ جب سے کائنات بنی ہے اور قربانی ہو رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کے نام کی ان کے بعد اسماعیل کی جو سنت چلی سنت ابراہیمی یہ ہر امت کو ہم نے حکم دیا ہے حرم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کتنے انبیاء تشریف لائے جن کا فگر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ستر ہزار کے قریب حرم ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں انبیاء تشریف لائے حرم ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسخاق حضرت اسماعیل پھر حضرت اسماعیل سے نبی پاکسی صلی اللہ تشریف لائے حضرت اسخاق سے حضرت یعقوب تشریف لائے حضرت یعقوب کے پھر بیٹے تھے کافی جن میں حضرت یوسف کا بہت بڑا نام ہے ان سے پھر جتنی آگے نسلیں چلیں وہ سب جو ہیں وہ انبیاء وہ ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں حضرت موسیٰ اس کے بعد ہیں حضرت یعقیہ اس کے بعد ہیں بڑے بڑے سارے جلیل القضر انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں تشریف لائے ہیں تو یہ جو ہے والے کل امتیں اور ہم نے ہر امت کے لئے یعنی اولاد ابراہیم میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اور امتیں اور گروہ بنیں ان کے لئے جعلنا ہم نے مقرر فرمائی ہے منسہ کا ایک قربانی کی جگہ یہ جو ہے قربانی ہم نے نسخ جو ہے وہ قربانی کا خون بانے کو کہتے ہیں اور منسہ کا ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا اللہ مَا رَزَكَوْم جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے رِزْق مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَام یہ جو چو پائے ہیں چار پائے ہیں جو بے اکل ہیں جن کو اکل نہیں ہے بہیمت الْأَنْعَام ان میں سے وہ اللہ کا نام لیں یہ نہیں اللہ نے تو حکم دیا کہ وہ اللہ کا نام لیں اب آگے کوئی اس کو اپنے بطوں کی اوپر چھڑکتا ہے ان کا خون اور گوشت نہیں کھاتا تو یہ اس کے اپنے عقائد ہیں فَإِلَا حُکُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ فَاقَمَنَفَسْ إِلَا حُکُمْ تمہارا إِلَا مَابُودْ إِلَا ہُمْ وَاحِدْ وہ تو ایک ہی خدا ہے اب تم حکم نہیں مانتے ہو اپنی چیزیں متین کر لیتے ہو تو یہ الگ بات ہے لیکن اللہ نے حکم ایک ہی رکھا ہے فَالَهُوْ أَسْلِمُ اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اسی کے آگے جو ہے وہ اپنا سر جھکاؤ اسلِمُ یہ فعل عمر ہے اور اسی سے ہمارا ناؤن نکلا ہے اسلام تو اسلام کے لٹرل میننگ کیا بنے سر جھکانا اسلام کا لوگ بھی مانا ہے سر جھکا دینا فَإِلَا حُکُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ پس تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے فَالَهُوْ أَسْلِمُ اسی کے آگے اپنا سر جھکاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور صرف ساری نہیں جھکانا اللہ فرما رہا ہے جو سر جھکاتا ہے توازو کرتا ہے اللہ کے حکم کی تعبیداری کرتا ہے مابو بشر اس کو خوشخبری سنا دیئے الْمُخْبِتِينَ جو توازو کرنے والے ہیں اور سر جھکانے والے ہیں توازو کون کرتا ہے اس کے بارے میں دو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی بلکہ دو نہیں دو سے زیادہ ہیں اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ نمر ایک نمر ٹو وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْحَابَهُمْ نمر تری وَالْمُقِيمِ السَّلَاةِ اور نمر فور وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو مخبتین ہیں توازو کرنے والے ہیں توازو کون کرتا ہے اللَّذِينَ وَلُوْقِ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل جو ہیں وہ تڑپنے لگتے ہیں ان کے دل درنے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مخبتین ہیں اور توازو کرنے والے ہیں وَالصَّابِرِينَ اور جو صبر کرنے والے ہیں عَلَى مَا أَصْحَابَهُمْ ان مسائب اور آلام پر مَا أَصْحَابَهُمْ جو ان کو پہنچتے ہیں یہ جو لفظ مصیبت ہے اس کے لیٹرل مینے گئیں پہنچنے والی اور پہنچنے والا تو تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے تو وہ مصیبت کہلاتی ہے اور اسی سے نکلا ہے پہنچنا وَالْمُقِيمِ السَّلَاتِ یہ جو وَالْمُقِيمِی ہے یہ بنیادی طور پر مُقیمونہ تھا اور پھر اوبجیکٹف سینس میں جب آیا تو مُقیمینہ بن گیا لیکن جب اضافت اس کی ہو گئی سلات کی طرف تو نون گر گیا اور اس کو پڑا یوں جانے لگا وَالْمُقِيمِ السَّلَاتِ اور وہ جو صحیح قائم کرنے والے ہیں السلات نماز کو وہ مُخبت لوگ ہیں وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں وَمِمْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے يُنْفِقُونَ وہ کیا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں آگے آگے جی پھر قربانی کا جانور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خیر فَذْقُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَعَتْئِمُ الْقَانِعَا وَالْمُحْتَرِ قَذَالِكَ سَخْخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ قربانی کے جانور کو قرآن نے کیا کہا بُدْنَا وَالْبُدْنَا بَادَنَا اس کا واحد ہے اور بُدْنَا اس کی جمع ہے تو یہ قربانی کا ایسا فربا جانور جس کے اندر سات بندے شریک ہو سکتے ہوں اس کو قرآن نے کیا کہا بُدْنَا کا اور سات بندے کہاں لکھا ہوا ہے شریک ہو سکتے ہیں یہ قرآن ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ سات بندے شریک ہو سکتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اختیار نبی ہونا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی نبی ہونا ہے صرف آپ میسنجر نہیں بلکہ آپ قانون وضع کرنے والے اور قانون دینے والے نبی ہیں حدیث مبارکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہدہبیہ میں تو وہاں پر ہمیں روک لیا گیا تو چونکہ ایرام باندھ کر کہاں سے آئے تھے مسلمان ذل حلیفہ سے کیونکہ مسلمان مکہ میں ہجرت کے بعد جب پہلی دفعہ تشریعیف لائے جس کو چھے ہجری میں صلح ہدہبیہ کہا جاتا ہے تو ایرام کہاں سے باندھا گیا عمرے کا ذل حلیفہ سے باندھا گیا اب جب مدینہ طیبہ کے قریب آئے چند کلومیٹر کے فاصلے میں ہدہبیہ میں روک لیا گیا عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو ایرام کی پابندیوں سے انسان آزاد کیسے ہو سکتا ہے عمرہ تو ہوا نہیں تواف ہوا نہیں صفہ مروہ کے درمیان سائی ہوئی نہیں عمرہ پورا نہیں ہوا ایرام باندھ لیا گیا ایرام سے آزادی کی دو صورتیں ہیں یا تو عمرے کے سارے آکامات بجاہ لائے جائیں یا پھر قربانی دے کر عمرے سے جو تواف ہے ایرام ہے اس کی پابندیوں سے آزادی مل جائے وہ جو جانور قربان کیے گئے جو نبی پاک صلی اللہ ساتھ لے کر آئے عمرہ ہوا نہیں ایرام کی پابندیوں سے آزادی ملی اور وہ قربانی جو ہے وہ قربان کرنے سے پھر اگلے سال نبی پاک صلی اللہ ساتھ نے اپنے عمرے کی قضا فرمائی تو وہاں پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جو بدنا تھا بڑا بڑا جانور تھا وہ ہم نے ساتھ بندوں کی طرف سے جو ہے وہ قربان کیا اور نبی پاک صلی اللہ ساتھ نے اس کی اجازتہ فرمائی ہم اس میں پانچ بندے شریک کرتے ہیں تو یہ میں نے اسے یہ جواب دیا کہ یہ شریح اصولوں کے مطابق نہیں ہیں جانور جو بدنا ہے اس کا گوشت تھوڑا بھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساتھ بندے پورے نہیں ہو سکتے جو جانور بڑا ہے اس میں میکسیمم کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں ساتھ منیمم کتنے ہو سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ جانور چھوٹا ہے تو ہم پانچ بندے ایسی بات نہیں ہے ہاں آپ پانچ بندے شریک ہو سکتے ہیں ایک بڑا یہ دیپلی مسئلہ سمجھنے والا ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ قربانی کے جانور بدنا میں میکسیمم کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں ساتھ اور منیمم کتنے بندے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ایک بھی کر سکتا ہے دو بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں پانچ بھی چھ بھی لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اس کے میکسیمم حصے بند کتنے سکتے ہیں ساتھ اچھا اگر پانچ بندے مل کے کرتے ہیں اور گوشت اندازے سے بانٹ لیتے ہیں اور ایک بندے کا حصہ اتفاق سے اس کی اگر ساتھ حصے بنائے جاتے تو ساتھیں حصے سے کم بن گیا ہے اب قربانی اس کی نہیں ہو یہ بات فالو کر رہے ہیں جیا کہ حصے میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں ساتھ لیکن کم سے کم کتنے بندے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں ایک بھی دو بھی تین بھی چار بھی پانچ بھی اور چھ بھی لیکن کسی ایک بندے کا گوشت بھی اتنا نہ ہو کہ جتما ساتھیں حصے سے بھی کم ہو جاتا ہے اگر کسی بندے کا ساتھیں حصے سے کم ہوا تو پھر یقیناً ان کو ڈسٹیبیوشن آپ کی صحیح نہیں کی گئی اس مسئلے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جانور تو بدنا ہے لیکن اس کا گوشت تھوڑا ہے اور فربا نہیں ہے تو ہم اس میں پانچ بندے ہی شریک ہوں گے یہ ساتھ کی طرف سے ہو نہیں سکتا یہ بات جو ہے یہ شریعت کی اصولوں کے خلاف ہے ولبدنا اور جو قربانی کے فربا جانور ہیں اور یہاں پر خصوصیت سے مراد ہے بدن سے اونٹ کیونکہ اونٹ کو نہر کرنے کا جو حکم ہے اور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ قرآنیں جو ہے وہ میتھڈالوجی ہے اور یہاں پر آ رہی ہے کہ اونٹ کا بائیاں پاؤں باندیا جائے کھڑے کر کے اور اس کے دو پاؤں اور ایک جو سیدھا طرف کا پاؤں ہے پچھلے دو اور ایک اگلا اس کے اوپر کھڑا کر کے اس کو نار کیا جائے اس کو قرآن نے لفظ بولا صواف قرآن نے کیا بولا صواف یہ نہیں ایک objective سا question ہے صواف کس جانور کو کہتے ہیں ایسا جانور جس کو کھڑا کر کے بائیاں اس کا جو باز پاؤں اگلا وہ باندھ کے اور باقی تینوں کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کو زبا کیا جائے تو یہ جو ہے یہ صواف کہلاتا ہے یہاں ذکر آ رہا ہے والبودنا اور باقرہ اور جو یہ بیل اور گائے ہیں یہ کہاں پھر پھر آئی پھر احادیث مبارکہ سے جو ہے یہ چیزیں سامنے ہیں والبودنا قربانی کے جو فربا جانور ہیں بدن ہیں جو جعل ناہا ہم نے بنایا ہے ان کو لکوم تمہارے لئے من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بار بار شائر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ کے ساتھ جس جس چیز کا تعلق ہے اور جو اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے وہ شائر اللہ ہے اور صفہ مروہ بھی کیا ہے حالانکہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں کہا جاتا ہے صفہ حضرت آدم علیہ السلام کے لکم کی وجہ سے صفہ ہے کیونکہ آپ صفی اللہ ہیں اور جو مروہ ہے یہ بگڑ کے بن گیا مروہ یہ اپنے لٹرل اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے تھا عمرہ اور عمرہ کا معنی ہے اور تو یہاں پر آدم علیہ السلام اور محوائی دوسرے کے قریب آئے تھے یہ اس وجہ سے اس کو صفہ اور مروہ کا جاتا ہے اور بھی اقوال ہیں لیکن ایک کالیے بھی موجود ہیں تو اس کی نسبت تو بندوں کی طرف ہے یہ لوجک سمجھے کہ صفہ اور مروہ کی نسبت کس کی طرف ہے بندوں کی طرف ہے اس کے باوجود یہ کیا ہے شائر اللہ ہے اور جانور کی نسبت بھی جانور ہے لیکن اللہ کے نام پہ وقف ہو گیا ہے تو یہ بھی شائر اللہ بن گیا ہے قرآن شائر اللہ ہے اور دنیا کا وہ سارا نظام جو اللہ کی ذات کا پتہ دیتا ہے وہ شعائر اللہ ہے لیکن عبادت اللہ کی ہے اور تعظیم جو ہے وہ شعائر اللہ کی ہے جو اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے وَمِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں لَكُمْ فِيهَا خیر اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے بلائی بلائی اب ثواف کا لفظ آنے لگا جی فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَاف فَا کمانا پس اذْكُرُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو عَلَيْهَا اسْكِ اوپر کس کی اوپر ثواف جو ایک پاؤں جس کا باندھیا جائے اور تین پاؤں کی اوپر کھڑا ہو اس کو کیا کہا گیا ثواف جو ثواف ہے اس کو اوپر جو ہے وہ اللہ کا نام لو فَيْضَ وَجَبَتْ جُنُوبُ وَحَا اور جب وہ گر پڑے جنوب وحا اپنے کسی پہلو پر جانب کہتے ہیں نا میری جانب عربی زبان کا لفظ ہے جانب بھی ایک اور جگہ پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے پہلوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں ادھر سوئے تب بھی اللہ کا ذکر ادھر کی طرف جو ہے وہ پاسا پلٹا تو بھی اللہ کا ذکر تو یہ جنوب اور جم کہتے ہیں اور جانب کہتے ہیں تو فَيْضَ وَجَبَتْ جُنُوبُ وَحَا اور جب وہ وَجَبَتْ یعنی تکمیل تک پہنچ جائے مکمل ہو جائیں یعنی گر پڑیں جنوب وہا اپنے کسی پہلوں پر تو اب اہل مکہ اور قریش یہ کرتے تھے کہ یہ جانبار تو قربان ہو گیا اب ہم کھا نہیں سکتے اس میں سے یہ بتوں کا چڑھاوا ہے اس کا خون بتوں کے اوپر پھینکنا ہے اور گوشت کی ڈسٹیبیوشن یوں امنے پرندوں کو اور چیزوں کو کھلا کر اپنے خود ساختہ قائد میں اللہ فرما رہا ہے دو کام کرنے ہیں قلو منہا یعنی خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت اور کھلاو بھی کھاؤ بھی اور کھلاو بھی کل کم کلو ہے کھانا اور اتئم ہے کھلانا تو ہم جب دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد کی تو الحمدللہ لذی اتعامنا اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا تو کھانا اور کھلانا دونوں میں فرق ہے تو کھاؤ اور کھلاو دو بندوں کو الکانے والموتر کانے کون ہے لکھا ہے مفسرین نے اہل لغت نے وہ فقیر جو گھر میں بیٹھا رہے اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کانے کنات کر کے بیٹھ کے اللہ کی ذات پر دست دراز ہی نہیں کر رہا بس کنات کر گیا والموتر موتر کا معنی لکھا ہے کہ وہ فقیر جو بھیق مانگے تو اس کو کہا گیا موتر فقیر مانگنے والے کو بھی دو اور جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دے دو یہ بڑا دیپلی جملہ ہے اللہ فرما رہا ہے اتنا بڑا جانور اونٹ میں نے ایک نکیل کے ساتھ تمہارے کنٹرول میں دے دیا اتنا بڑا جانور بیل کی شکل میں گائے کی شکل میں یہ جو ہے وہ باغی بھی ہو سکتا تھا باغ سکتا تھا تمہیں مار سکتا تھا سینگ مارتا تمہارا پیٹ پھٹ جاتا لیکن اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے مسخر فرما بردار کر دیا ہے لکم تمہارے لالکم تشکرون اور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو بس اتنی بات ہے اور پھر اہل مکہ کا قریش کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو خون ہے یہ بتوں کے لیے ہے اور یہ جو گوشت ہے یہ ہم نہیں کھا سکتے تو اللہ فرما رہا ہے گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا کہ تم گوشت رکھ لو میرے گھر کی دیوار کے ساتھ اور جو خون ہے یہ بتوں کے اوپر شڑکا دو یہ تمہارا عقیدہ ہے میرا موقف اللہ فرما رہی ہے لن ینال اللہ لحوموہا ولا دماؤوہا ولیکن ینالو تقوی منکم قذالک سخراہا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم و بشر المقسنین لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پانا پہنچنا لن ینال اللہ نہیں پہنچتے اللہ تبارک و تعالی کو لحوموہا قربانیوں کے گوشت لحم کی جمع ہے لحوم یہ گوشت نہیں پہنچتے اللہ کو ولا دماؤہا اور نہ ہی ان کے خون میں نے عرض کیا کہ کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ان کا خون تھا وہ کعبے کی دیواروں کی اوپر مال دیتے بتوں کی اوپر جو ہے وہ پھینک دیتے گوشت لاکر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے جگہ جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے یہ گوشت اور خون یوں مجھے نہیں پہنچتا ولیکن ینا لہو تقوی منکم البتہ پہنچتا ہے اللہ کے حضور تک تقوی منکم جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے قذالے کا سخہ رہا لکم اسی طرح فرما بردار بنا دیا ہے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اس طریقے پر الَا مَا حَدَاكُم جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے اس طریقے پر نہیں کہ جو طریقہ تمہارا اپنا ہے بلکہ اس طریقے پر اللہ کی قبریائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں یہ بھی بڑا جو ہے وہ پیارا جملہ ہے کہ نیکی وہ نہیں ہے جس کو میں نیکی سمجھتا ہوں نیکی وہ نہیں ہے جس کو ایک انسان اپنی لوجک سے نیکی سمجھتا ہے نیکی صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نیکی فرما دیتے ہیں نیکی اور بدی کا میار اللہ رسول نے تیب فرما دیا حالانکہ ایک حدیث یہ بھی ہے نعیم پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عمد میں لوگ شراب پییں گے اور اس کے مختلف نام رکھیں گے اور اس کے جواز کی باتیں کریں گے تو آج اگر آپ کسی شرابی کو دیکھیں تو جو وہ لوجکس چھوڑتا ہے پی کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو اکل مند اور دانش مند بندہ کوئی نہیں ہے ٹی وی پہ بیٹھنے والے اداکار فنکار تجزیہ نگار اس میں شامل ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْسِنِينَ اور مابوب خوشخبری سنا دیجئے المخسنین احسان کرنے والوں کو نیکی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی خوشخبری ہے اِنَّ اللَّهَ يُدَعْفِوَ اَنِلَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِنْ كَفُورِ اِنَّ بے شک اللہ اللہ تبارک وطالہ یُدَعْفِو یہ اللہ تبارک وطالہ دفاع فرماتا ہے حفاظت کرتا ہے اَنِلَّذِينَ ان لوگوں کی آمَنُوا جو ایمان کفار کے مکرو فریب سے اللہ حفاظت فرماتا ہے ایمان والوں کی دیکھیں نا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ امریکہ یا کسی بڑی طاقت کا وعدہ نہیں ہے اللہ فرمارے اِنَّ اللَّهَ يُدَعْفِو اَنِلَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ افادت فرماتا ہے اہلِ ایمان کی کفار کے مکرو فریب سے ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے آج پوری امت مسلمہ کے ایمان کی اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنی ہر مدد میں ہر اپنی معیشت میں سیاست میں معاشرت میں اپنی ہر جگہ پر اپنے آپ کیلئے کندہ اور سہارا غیر اللہ کو سمجھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ان کا موتاج فرما دی ہے اور آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ ان کا دفاع کرتا ہے کفار کے مکرو فریب سے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تبارک و تعالی لَا يُحِبُّ پسند نہیں فرماتا کُلَّا ہر خوان اور کفور کفور آپ مانا سمجھا رہے نافرمان کافر کفور جو زیادہ انکاری ہے اللہ کا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور خوان کا معنی ہے دھوکہ باز اللہ تبارک و تعالی دھوکہ باز کو اور احسان فراموش کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا دھوکہ کیا ہے آپ اس سینس میں سمجھیں جب قربانی کا حکم ہے جانور دیا تمہیں اللہ نے اس کی قربانی کی تاکر دی تمہیں اللہ نے اور تم پڑ گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے میں نے خون ادھر دینا ہے گوشت ادھر دینا ہے تو یہ جو اللہ احسان فراموش اور دھوکہ باز بندہ ہے اس کو قبول نہیں فرماتا اب ذرا ریویو تھوڑا سا دیکھئے گا یہ آیت نمبر کون سی ہے جہاں پر ہم نے اس کو وائنڈ اپ کی ہے 38 سورہ حاج کی ہم نے شروع کہاں سے کیا یہ موضوع 26 سے 26, 7, 8 آگے چلتے جائیں آپ 30 تک اور 38 یہ ٹوٹل آیات بنتی ہیں 8 اور 4 5 وہ بن گئیں کیونکہ ہم نے 26 کو شامل کرنا ہے تو 8 اور 5 یہ 13 آیات جو ہیں یہ سورہ حاج کا ہمارا ایک نصاب ہے پورا اور آپ سورہ بکرہ کی طرف جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہماری 8 آیات کا نصاب ہے 196 نمبر آئے سے لے کر 203 نمبر آئے تک سورہ عالمران میں چلے جائیں تو دو آیات ہیں وہاں پر 96 اور 97 وہ دونوں قربانی ہیں آپ اس کے بعد سورہ صاف سورہ صافات میں چلے جائیں سورہ صافات وہاں پر ایک آیات کا سیٹ ہے جو قربانی کا ہے یہ جو چار صورتیں ہیں ان کے اندر حج عمرہ قربانی کے سارے آقامات اللہ نے بیان فرما دی ہیں آٹھ یہ تیرہ یہ کتنی ہو گئیں آٹھ اور تیرہ اکیس دو سورہ عالمران کی تیس اور دس ایک آپ آیات منالے سورہ صافات کی تقریبا تو کتنی ہو گئیں تیتیس آیات آپ کا پورا نصاب ہے قربانی کا عمرہ کا حج کا قرآن میں اس کے علاوہ حج عمرہ اور قربانی کی باتیں کسی اور جگہ پر نہیں کی گئیں تو دیکھیں یہ نصاب ہے چھوٹا چھوٹا کہ ہم اپنے بچوں کو ارکان اسلام پڑھائیں ہم جب انٹر کی کلاسوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں یا گریڈویشن بی اے بی اے سی کو تو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے وہاں پر حج کا فلسفہ لکھا ہے رکعت کا فلسفہ لکھا ہے روزہ کا فلسفہ لکھا ہے صفحے کے صفحے لکھے ہیں قرآن کی آیات جو ہیں وہ بڑی پری پلاننگ جو ہیں وہ قرآن سے ختم کر دی گئی ہیں اور پھر اس کا مقدس تقدس بھی بنا دیا گیا کہ قرآن کی آیات چھپتی ہیں تو بے عدوی ہوتی ہے ان کو چھاپا نہ جائے ایک میرا آٹی کا لیا کسی رسالے والوں نے انہوں نے کہا جی اس سے ساری قرآن کی آیات نکال دیں کیونکہ بے عدوی ہوتی ہے ٹھیک ہے بے عدوی ہوتی ہے لیکن انسانوں کو اس میں اتیاط کرنی چاہیے یا قرآن کو لکھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے قرآن کی قرآن عربی ٹیکسٹ میں پھر تو بندہ یہ کہے کہ آج کے بعد قرآن چھپنے پہ فابندی ہے کیونکہ قرآن کی بے عدوی ہوتی ہے تو قرآن پڑنا ہے ہم نے قرآن لوگوں تک پہنچنا ہے یہ جو ڈیکورم آگئے انہوں نے ہمارے لئے بڑے مسائل پیدا کر دیئے بنیادی طور پر تو قرآن و سنت ہی ہے اخبار آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں روزانہ جس میں یہ اور قرآن کی آیات نہیں ہوتی وہاں پر دینی تو دینی اخبار ایک دو نکلتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کوئی نہیں نکلتا یہ بھی ایک علمیہ ہے لوگوں تک خیر کی باتیں ہماری بھی پہنچنی چاہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص ستان اللہ کی رضا کے لیے ارکان اسلام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی